الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و عطرتہی و اولیاء امتہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربا وقال تعالی في شأن حبيبه تعظیما وتكريما ان اللہ و ملائکته يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي وَمَوَانا وَمَلْجَانا وَمَوْلَانا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِطْرَتِهِ وَأَولِيَاءِ اُمَّتِهِ وَشُهَدَاءِ مُحَبَّتِهِ دَائِمًا أَبَدًا أَبَدًا ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لو میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ داستانِ علم شاہِ کربلا کی ہے علی کے لونورِ نظر سبتِ مصطفیٰ کی ہے نماز سا جائے خنجر میں سومِ سہر و ذا عبادتِ ایسینہ دیکھی قسم خدا کی ہے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا کے تم نے حسین حیات ایک نئی اسلام کو عطا کی ہے اہلِ حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں افضل جہاں میں ہے وہ گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا کچھ وقت کی تھی دیکھو حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دیپناہست حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہہست حسین تین روزہ عظیم الشان جلسہائے شہادتِ امام حسین کی پہلی نشست کی اس نورانی ماحول میں تشریف فرما صدرِ جلسہ نگرانِ جلسہ مہمانان مسجدِ حضا کے ذی قدر خطیب امام بولانا سید عالم پہ شاہ قادری صاحب دامت برکات ہو دیگر بزرگو عزیز نوجوانوں پسے پردہ سننے والی مقدس ماو شفیق بہنوں اور پیارے بچوں دنیا میں آنے کو تو بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں اور دنیا سے جانے والے جاتے رہتے ہیں ہر آنے والا جانے کیلئے ہی آتا ہے لیکن آنے جانے والوں میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آنا بھی اور جن کا جانا بھی سب سے الگ ہوتا ہے آج میں نے اپنی گفدگو کی عنوان کے طور پر قرآن مجید کے سورہ شورہ کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کی سہارت حاصل کی جس میں رب قدیر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القرب جس کا مطلب یہ ہے کہ قل آپ کہیے لا اسألکم میں تم سے سوال نہیں کرتا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا میں تم سے نہیں مانتا علیہ اس دین کے پہنچانے پیغام حق کے پہنچانے پر اجرن کوئی اجر مزدوری بدلا ایلل مودت فی القرب سوائے اس کے کہ میرے قریبی لوگوں سے مودت رکھو محبت رکھو یہ تو لفظی ترجمہ ہوا اور اگر اس کو کھول کر بیان کیا جائے تو اللہ تبارک تعالی اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے حبیب آپ فرمائیے کہ میں نے تم پر جو احسان کیا ہے دین حق کی تعلیمات پہنچا کر اس کا بدلہ تو کوئی دے نہیں سکتے تم لوگ اللہ کے پاس سے میں جو لینا ہے اللہ مجھے عطا فرمائے گا لیکن تمہارے لئے اس میں بھلائی ہے کہ میں عجر تو تم سے مطالبہ نہیں کرتا نہ تم میں عجر دینے کی کوئی صلاحیت سکت ہے اتنا ہے کہ تمہیں میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ میرے جو قریب ہی رشتے دار ہیں ان سے مودت اور محبت رکھو تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نبس محبت کرو دنیا کا دستور دینے کیلئے بھی چڑھ جاتے مودت محبت اب اس آیت مبرکہ کے نزول کے بعد صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارکہ اقدس میں حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ من خرابت کھا اولائی لذین وجبت علینا مودت ہوں یا رسول اللہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں آپ کے جن کی محبت جن کی محبت ہم پر واجب ہوئی ہے قرآن سے قرآن سے جن لوگوں کی محبت ہم پر واجب ہوئی ہے وہ کون سے آپ کے رشتہ دار ہیں وہ کون سے آپ کے ریلیتیو ہیں وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ اکرام اس بات کے راوی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے جن رشتہ داروں کی محبت اور مبدد اس آیت مبارکہ کی روشنی میں تم پر واجب ہوئی ہے وہ آپ یاد دلانا چاہوں گا آپ میں سے جو بزرگ ہو جاتے اچھی طرح کہ آج کے دور میں تو خیر اس سارے بیماریوں کا صدیباب ہو چکا ہے ایک زمانہ وہ تھا جب ترہ ترہ کے بیماریاں نکلتے تھے جن میں حیضہ ہوتا تھا پلیگ ہوتا تھا اور جس کے باعث بستیوں کی بستیاں چند دنوں میں خلی ہو جاتی اس وقت ایک دعا بطور خاص لوگوں کو سکھائی جاتی تھی وہ دعا اب بزرگ وں کی طرح سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے اب کچھ دن پہلے سوائن فلو و ڈینگو و ترہ ترہ کے نئے بیماریاں نئے وائرس نکل رہے ہیں تو اُم بیماریوں سے بچاؤں کے لئے دواء تو کھاتے ہیں لیکن دعا کے لئے جب ہم اپنے بدلوں سے روح ہوتے ہیں تو میں آپ سے کیا ارز کروں اس میں بہت سارے بڑے بڑے اکابرین نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرو اس دعا میں بیماریوں کا علاج کیا ہے وہ دعا لی خمسة اطفی بها حر الببائی الحاطمہ لی خمسة اطفی بها حر الببائی الحاطمہ المصطفی والمرتضا وبناہما والفاطمہ میرے لئے میرے لئے یہ پنجتن ہے دافعے رنجو بلا ایک شاعر نے اس کا منظوم ترجمہ کر دیا شاید قاجر شوہ نہیں میرے لئے یہ پنجتن ہے دافعے رنجو بلا اور اس کے بعد کہا المصطفی جی بولی شاہر بلا ہاں میرے لئے یہ پنجتن ہے دافعے رنجو بلا شاہ خدا شیر خدا حسن حسین و فاطم یہ بیماریوں کی دفعہ بنے کی کنجی ہے اچھا یہ کسی شیعہ اور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہمارے محدثین بڑے بڑے محدثین ان لوگوں نے ایک حدیث پاکی سند ہے اس سند میں حضرت علی ان کے شہداد حسین حضرت امام ریعہ رابیدی یہ چار پانچ جو پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی پاگل پر یہ نام پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس کا پاگل بندر ہو جائے وہ کیا نام خالی نام نہیں اس دا سر اور بہت ہیں ہم نے اپنے بدلگوں سے سنا وہ کہتے ہیں فارسی میں کریمان بر گناہگاران کرم کن اے ہمارے کریم گناہگاروں پر کرم کیجئے کریمان بر گناہگاران کرم کن بحسنین بطول شاہ مرد حسنین اور بطول بیوی فاطمہ کا نام ہے شاہ مرد آگات اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے مسئلے میں حضور کے دونوں گیسوں کی تفائل حضور حضور مرد بلائے دو جہاں عزمہ بگردہ ہماری بلائیں ہم ان سے دور برمات حضور کی گیسو مبارک یہ جو نام آپ سن رہے ہیں یہ نام اتنے اور پھر بیدم ورسی یاد آئے مجھے وہ کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ مقصود کائنار خیر نسان حسین حسن مصطفی علی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ ساری باتیں اگر کوئی بولا نہ سمجھ نادان انسان سن کر یہ کہہ کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے بولے پنے پر افسوس ہی کرنے کا جی کرتا ہے ماشاءاللہ جس دن سے اس مسجد میں آنا شروع کیا ہوں بہت سے چیزیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں انوار کی بارش ہمیشہ فرماتا رہے کہ ہمارے عقیدے عقیدہ اہل سنت کی پوری ترجمانی بولنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں داخل ہوتے ہی سمجھ میں آ جاتی ادھر ایک پتھر لگاوا ہے ادھر ایک پتھر لگاوا ہے آپ دیکھیں ادھر کے پتھر پہ کیا ہے خولماء راشدین ادھر کے پتھر پہ کیا ہے اہلِ بیتِ عطا یہی تو کمال ہے ہمارے بزرگوں نے ہماری گھٹی میں یہی تو ڈالا ہے کہ میاں ون بے ٹریفک کام نے آنی والی یہاں پہ اور حضرت قبلہ کی زبان میں اگر ارز کروں تو پرندہ پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے اور اس پرندے کو دیکھ کر اسی کی طرز پر سائنس دانوں نے ہوائی جہاز بنایا میری نظر نے آج تک ایک ونگ والا جہاز تو نہیں دیکھا ہوائی جہاز کو بھی دو ونگ ہوتے ہیں اور وہ دو ونگ پرندے کے یا ہوائی جہاز کے اگر سوچتے ہوئے آپ آج کے موضوع کی طرف غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ حضور سے محبت کرو اور حضور کے ساتھ جن جن کا تعلق ہے ان سے محبت کرو تو ایمان کی رمانت ہے حضور سے تعلق کن کن کا ہے حضور سے تعلق گھر والوں کا بھی ہے حضور سے تعلق صحابہ کا بھی ہے صحابہ وہ جن کو اللہ نے حبیب پاک کی صحبت بابرکت سے سرفراز فرمایا سارے صحابہ ان میں بطور خاص آپ جانتے ہیں صحابہ میں یہ طفحیں ہیں مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے مکہ فتح ہونے کے بعد جو ایمان لائے بعد میں ایمان لانے والے بھی صحابہ ہیں لیکن ان پر مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے ان کا مرتبہ اونچا ہے نہیں امام صاحب عالم پشاہ نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے ہم صاحب کھڑے ہیں اتفاق سے حضرت قبلہ بھی ہیں میں بھی ہوں میرا بچہ بھی ہے میرا بھائی بھی ہے آپ بھی ہیں سب ہیں تو عالم پشاہ کے پیچھے کھڑے رہے کے نماز پڑھنے میں بحیثیت مختصیت سب بنا برائیں مختصیت کی حیثیت سب بنا برائیں لیکن ہر ایک کا علمی تقوی پہارت زود اور دیگر باتوں کی وجہ سے عمر کی وجہ سے مرتبہ الگ الگ ہے اگر میں یہ کہوں کہ میرے بھائی کا مرتبہ میرے والد سے چھوٹا ہے تو کیا کوئی اگر آپ ان کی عظمت گھٹا دے رہے جی نہیں والد کا مقام والد کا مقام ہے اور بھائی کا مقام بھائی کا مقام پھر مرید کا مقام مرید ہے خلیفہ کا مقام خلیفہ کا ہے تو اس وقت جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہل ایمان لائے ان کو فضیلت ہے مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے والد اب وہ تفصیل آتا لکھ پھر اور دیکھیں تو جو لوگ سلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان سے شرف یاب ہوئے ان کا مرتبہ ان کے بعد ایمان والے والوں سے مچاہ پھر ان میں اور اگر ہم سلک کرتے جائیں تو ان میں وہ صحابہ زیادہ فضیلت والے ہیں جن کو بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کا شرف اللہ نتا فرمائے پھر ان میں بھی اور اگر ہم شارٹ کریں اس لسٹ کو شارٹ کرتے جائیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دس صحابہ عشرہ ہوگا عشرہ جن کو کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت علی چارت خلف پھر حضرت سعد حضرت سعید حضرت طلح حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن من عوف حضرت ابو عبید عامر بن جراح رضی اللہ عنہ یہ دس صحابہ نام لے رہے ابوبکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی سعید سرکار نے فرما سعید فیل جنتی یہ عشرہ مبشرہ ہے پھر ان میں سے اور کم کریں اور شارٹ کرنے لسٹ کو تو بھی چار بچاتے ہیں خلفاء راشدین تو اس طرح چاروں خلفاء راشدین کو چاہنا ماننا محبت کرنا مطلب پورے صحابہ پر ہمارا ایمان ادھر آتے ہی یہ نظر آتا ہے اور پھر نظر جیسے ادھر ہٹتی ہے تو پھر ہمیں دوسرا ایمانی پر بھی نظر آتا ہے کتنی حنایت اللہ کی ہم پر کہ رب کائنات نے ہمیں حضور سے تعلق رکھنے والے ہر محبت کا جذبہ جا فرمایا حضور سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں مجھے حضور کے نام سے محبت حضور کے کام سے محبت حضور کے پیغام سے محبت حضور کا جن جن جگہوں سے تعلق اس جگہ سے محبت حضور کا جن جن شخصیتوں سے تعلق ان شخصیتوں سے محبت صاحب سے محبت تو حضور کے صحابہ سے بھی محبت اور حضور کے گھرانے سے بھی محبت اب سوال یہ پیدا ہوا کہ صاحبہ اور گھرانے کو الگ الگ کیوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ایک سوال اٹھا کسی قرم فرمانے مجھ سے یہ سوال کیا صاحب یہ آپ لوگ الگ کیوں کر رہے ہیں جب کہہ دیا کہ حضور کے متعلقہ سارے افراد تو پھر آپ صاحبہ کو الگ کر رہے ہیں اور گھر والوں کو الگ کر رہے ہیں یہ الگ کیوں کر رہے ہیں میری کیا مجال کہ میں ارز یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کچھ لوگوں نے صاحبہ کے نام پر اپنے آپ کو الگ کر لیا کچھ لوگوں نے اہل بیت کے نام پر اپنے آپ کو الگ کر لیا کچھ صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کی عظمتوں کے منکر کچھ اہل بیت کو مانتے ہیں تو صحابہ کی عظمتوں کے قائل نہیں ہو یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ تین قسم کے عجیب وہ دور تھا جو گزر گیا لیکن آج کے دور میں جتنے موفتری باتیں تو ایسے میں ہمارے مذرگوں نے ہم پر احسان کیا اور کامیہ جو ایک پر کو پکڑ لے صحابہ کو پکڑ لے اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی یہ دورہ ہے اہل بیت اچھا آپ سوچیں گے کہ صحابہ تو سمجھ میں آگا صحبت پانے اہل بیت کیا ہے اہل بیت کوئی کھول دیتا ہوں اہل کہتے ہیں والے کو اہل زبان اہل حیدر آباد اہل محلہ اہل والے والے کو بیت کہتے ہیں گھر کو اہل بیت تو گھر والے حضور کے گھر والے اب حضور کے گھر والے کون ہیں صحابہ تو سرکار کی صحبت پا کر مرتبہ پائے گھر والے کون ہیں اس بارے میں مختصر بات تو یہ ہے کہ حضور کے گھر والے یعنی یہ پانچ نفوس حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین کوئی سوال کر سکتا ہے کہ صاحب یہ گھر والے قرصہ ہوئی تو ان کا فرمایا کہ اہل بیت کی تین خسمیں ہیں ایک کوئی کہتے ہیں اہل بیت نصب انہیں حضور کے خاندان میں جو لوگ ہیں وہ سب سرکار کے گھر والے ہیں جیسے حضور کے چچاؤں کی اولاد حضرت عباس کی اولاد حضرت ابو طالب کے جو بیٹے ہیں حضرت عقیل ہیں حضرت جعفر ہیں حضرت علی ہیں ان کی اولاد اس کو جاننا ہے تو آگدرہ وہ حدیث پاک پڑھئے جس میں رسول پاک نے ان لوگوں کو زکاة دینے سے منا کی زکاة کن کو نہیں دی جا سکتی آل عباس سرکار کے چاچا کی اولاد آل علی حضرت علی کی اولاد آل عقیل حضرت علی کی خاندار حضور کا اور آپ تفصیلات پڑھیں گے تو حضور کی جب طبیعت ناساد رہی یہی لوگ سرکار کے ساتھ رہے حضور کی جب وفات شریف وی وصال ہوا یہی لوگ سرکار کے حضرت علی اور حضرت عباس یہی لوگ سرکار اس وقت جب حضرت عباس نماز پڑھا رہے ہیں جو باہر والے باہر والے جو گھر والے گھر والے تو اس طرح یہ خاندان بھی حضور کے گھر والوں ان کے علاوہ اہل بیتے سکن ایک اہل بیتے نصب وہ جن کا تعلق سرکار کی خاندان سے ایک اہل بیتے سکن سکن یعنی ریسیڈنس کو جہاں رہتے ہیں ہوئے حضور کے گھر میں رہنے والے وہ کون سرکار کی پوری ازواج متحرات ہیں ساری ازواج متحرات حضرت امو الملیبی خدیجت الکبر رضی اللہ تعالیٰ انہا سے لے کے حضرت امو الملیبی عائشہ صدیقہ حضرت امو الملیبی حفظہ حضرت امو الملیبی ام سلمہ حضرت امو الملیبی صاحب یہ تو گھر والے ہوتے ہی چھیں یہ تو گھر والی ہیں لیکن بطور خاص حضور ایک کمبے کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرے گھر والے کیوں اس لیے کہ حضور کے خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بتائی گئی قدوزو نے فرمایا کہ سب کی اولادیں ان کی اپنے بیٹوں سے چلتی ہیں میری اولاد اللہ نے میری بیٹی سے جاری رکھی ہے اور سلب علی سے میری اولاد جاری رکھی ہے حضور کی حضور کی حضور چچا زاد بھائی ہیں داماد دی ہیں پہلے سے زیاد بھائی ہیں تو اس طرح سرکار کے گھر میں پیدا ہونے والے ان کو کہتے ہیں اہل بیتے ولادت پیدائش کے اعتبار سے گھر پیدا ہوئے حضور کے تین شہزاد پیدا ہوئے حضرت قاسم بیٹے کا نام سرکار کے حضرت عدللہ حضرت ابراہیم عبیلوں کے لقب طیب طاہر تھے یہ سارے کے سارے شہزاد چھوٹے پن میں گزر گئے لیکن شہزاد یہاں چار ہوئی حضرت بیبی ان چار شہزادیوں میں تین شہزادیوں کے اولاد جیسا کہ آپ نے سنا تین وں شہزاد بیٹے سرکار کے بچپن میں گزر گئے اب یہ اولاد جو چلی سرکار کی تین شہزادیوں کے اولاد دنیا میں آگے نہ چلی اللہ کی مرضی اللہ کی مصول اولاد جو چلی حضرت فاطمہ کی چلی حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے ہوا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہیں ان میں سب جانتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین پھر شہزادیاں بھی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ اہل بیعت سے مطلب کیا تو سرکار کے گھر آنے والے تو گھر آنے والوں میں بیبیاں تو ہیں ہی سب مانتے ہیں خاندان مالے بھی ہیں ہی سب مانتے ہیں فوکس سرکار نے جو کیا باقاعدہ ان چاروں شخصیات پر علی و فاطمہ حسن و حسین اور وہ چاروں کے ساتھ حضور حضور نے ان چاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا کب کب ایک بار نہیں کئی مرتبہ آپ کو یار ہوگا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جبکہ آیت تطہیر ناظر ہوئی تک حبیبی پاک نے ایک چادر میں حضرت علی کو یاد فرمایا حضرت بی بی فاطمہ کو یاد فرمایا حضرت حسن چھوٹے ہیں حضرت حسین ان سے بھی چھوٹے ہیں ان سے آپ کو پڑا کر فرمایا اے لا یہ ہے میرے گھر والے اللہ ہم ہاولائی اہل بیتی یاد یہ ہے میرے گھر والے اور ارہ بال رجس ان سے ناپاکی کو دور رکھ وطہر هم تطہیر انہ خود کو پاک فرما تو قرآن مجید کی وہ آیت جو سور اس آیت کے بارے میں آپ چھوٹا نکتہ ارس کرتے بھی آگے بڑھنا چاہوں گا اس آیت میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ حضرت فاطمہ حضرت حسن تذکیر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا اگلا اور پچھلا مضمون آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے کہ سرکار کی ازواج متحرات کا تذکیرہ ہے پس ازواج متحرات ہیں اور وہ جن کا نام آپ لے رہے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے دیکھئے صاحب آپ کی میری مرضی چلنے والی نہیں آپ غور کر کے دیکھا جائے تو یہاں آقائے دو جہاں کا ارشاد ہم کو مل رہا ہے حضور فرما رہے ہیں تو ازواج احساس دلا دیا کہ اس آیت میں جس اہل بیت کا دیکھ رہے ہیں وہ یہ پانچ ہیں اور ان پانچوں کو آپ ملا دیں تو ہماری عرف عام میں پنجتن پاک کہتے ہیں پنجتن پنجتن تو اس طرح حضور نے یہاں احساس دلایا پھر اور آگے دیکھیں تو اللہ اکبر مباہلہ بارا واقعہ جو لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے نجران کے عیسائیوں نے آکے حضور سے اس بارے میں جب گفتگو کی کہ اللہ کی وحدانیت اور پھر حضور نے وحدانیت کا مطلب سمجھا کہ اس کا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے تو انہوں نے مانا نہیں بحث ببائیس کرتے رہے آخر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب یہ لوگ آکے آپ سے بحث ببائیس کر رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے اس معاملے میں جو کوئی آپ سے اس مسئلے پر بحث کر رہا ہے اسے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے لاؤ آجو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے ہم اپنی بیٹیاں ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لی آؤ اور ہم اپنی جانوں کو لائیں گے تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں کیا ہوتا ہے مباہلہ جب دو کروپ آپس میں کسی ایک مسئلے پر متفق نہ ہو یہ ان کی بات ماننے کے لئے دونوں مل کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم میں جو غلط ہے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنہ ایسا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں جنانچہ رسول پانک نے ان سے کہہ دیا کہ مباہلہ کریں وہ لوگ بھی تیار ہو گئے وقت متعین ہو گیا دن تیار ہو گیا دن مقرر ہو گیا جگہ مقرر ہو گئی اب وہ لوگ آگئے پورے عیسائی وقت مقرر پر جمع ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کون ادھر سے آتے ہیں حضور کن کن عورتوں کو ساتھ لاتے ہیں کن کن بیٹوں کو ساتھ لاتے ہیں اور کن کن کے ساتھ تشریف لاتے ہیں لیکن دنیا نے دیکھا چل رہا ہے اور یہ تین ہو گئے پھر حضور کے پیچھے ایک شخص ہے اور پھر حضور کے پیچھے ایک خاتون ہے بس یہ پانچ پھر وہی پانچ وہ کون ہیں پیچھے چلنے والی خاتون کون ہیں یقینا وہ حضرت بی بی فاطمہ جو زہرہ رضی اللہ تعالی وہ شخص کون تو حضرت حسن ہے اور وہ بچہ جو حضور کے گوڑ میں وہ کون ہیں تو دنیا جانتی ہے اس گوڑ میں موجود گھڑکے کا نام حسین بن علی یہ پانچ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ کو سرکار ہر جگہ نمائے کر رہے ہیں اور پھر جب حضور اس شان کے ساتھ تشریف آ رہے ہیں کہ گوڑ میں امام حسین ہنگلی پکڑ کے حضرت حسن چل رہے ہیں پیچھ حضرت حلی ہیں اور پیچھ حضرت فاطمہ ہیں تو عیسائیوں کے چیف پادری نے جو یہ مندر دیکھا دیکھ کر اس نے کہا کہ میری قوم میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ مباحل مت کرو ہم علاق ہو جائیں لوگوں نے بات مان لی اور حضور سے کہا کہ ہم مباحلہ نہیں کرتے حضور نے اللہ کی خسم کھا کہا والذی نفسی بیدہی اس ذات کی خسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں ہاتھ اٹھا دیتا تو روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچ سکتا تو آپ دیکھیں کہ غیر نے ان چہروں کو دیکھ پہچان لیا کہ ان کی دعا اللہ کے پاس باریاب ہوتی ہے تم ان سے جھگو تم ان سے مباحلہ مت کرو اللہ رہی بدبختی ان لوگوں کی جو ان سے جنگ کرتے ہیں ان لوگوں کی بدبختی جو ان کے مخابلے میں آتے ہیں ان لوگوں کی بدبختی جو ان کی شان میں گزداغی کرتے ہیں ان لوگوں کی بدبختی جو ان کے دشمنوں کی تعریف پڑتے ہیں جو ان کے دشمنوں کی شان بیان کرتے ہیں استغفر اللہ رضا نظرات اکرامی آج دنیا میں ایسے بہت ساری سرگرمیاں چل رہی ہیں کہ اہل بیعت کی بات آئے امام حسین کی بات آئے مولا علی کی بات آئے تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا انہوں علی علی بہت شیعہ ہے ٹھیک ہے آپ کا شیعہوں سے نفرت کرنا رواہ ہے مناسب کیونکہ وہ صحابہ کے گستاخ ہوا کرتے ہیں بتایا جاتا ہے شیعہوں کی نفرت کی وجہ سے کیا آپ اہل بیعت کی محبت چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں اب ہم بھی وہی کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ہم انہوں برامر ہو جائیں گے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے بہت سارے معاملات ہیں جب ہم دوسروں کے کام اپنے طور پر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر عمرہ یا حج کو جانے والا اپنے سر کے بالوں کو جدا کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہندوستان میں کئی مقامات پر بھاری بھاری بڑی بڑی دیولیں بری بھی ہیں بتخانے بنے ہوئے ہیں کوئی تیروپتی جاتا ہے کوئی یادگیر کٹا جاتا ہے کوئی کھانکی جاتا ہے کدر کی جاتا ہے ماں جا کے واپس جب آتا ہے تو سر منہ کے آتا ہے تو اب یہ کہیں گے انہیں سر منہ رہا ان لوگوں سے اور ان سے نفرت کرتے کرتے وہ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ان سے بھی نفرت کرے یہ کتنی عجیب سی بات ہے آپ کو ان سے محبت کرنا ہے آپ کو ان سے محبت کرنے کے لئے قرآن کا حکم ہے آپ کو ان سے محبت کرنے کے لئے حدیث کی بے شمار روایتیں ہیں میں اگر آپ سے وہ جملہ کہوں تو حضرت امام شہپعی نے کہا یہ آج سے نہیں بہت زمانے سے کچھ ہوا کی لوگ بولتے شیعہ ہے کیا شیعہ ہے ارے شیعہ ہونا اہلِ بیت کی محبت رکھنے والے کو نہیں کہتے صحابہ سے عدعوت رکھنے والوں کے لئے وہ برائی لیکن اہلِ بیت سے محبت تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اور بغیر ان کی محبت کے ایمان کا مکمل ہونا ممکن نہیں حضرت امام شہپعی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے ان سے بھی یہی کہا کہ آپ وہ شہزادے کے پاس جاتے ہیں حضور کے شہزادے کے پاس حضور کے اولادوں میں سے وہ شہزادے ان سے ملتے ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم کی تعریف کرتے ہیں آپ ان سے ملتے ہیں آپ اور ایک خاتون تھی بی بی نفیسہ ان کی خدمت میں حاضر ہوگے دعا ہی لیتے ہیں آپ تو آپ آپ شیعہ ہیں کیا تو آپ شاعر بھی تھے شاعر بھی تھے آپ کے وہ اشعار تو میں پورے سنانے کے فیلال موقع میں نے اسریف اتنا ارز کر دوں ان اشعار کا مفہوم یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اے اہلِ بیت رسول اللہ آپ کی محبت تو وہ ہے جس کے واجب ہونے کے لیے اللہ نے خران کی آیت نازل فرمائی ہے یہی آیت جو میں نے آج اپنا موارے سمان بنایا پھر فرمایا اے اہلِ بیت بغیر ہماری نماز پوری نہیں ہوتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ امام شافعی فرما رہا ہے امام شافعی جو امت کے امام ہیں یہ آج کل کے نہیں ہیں ایک سو پچاس سنجری میں پیدا ہونے والے مزرگ ہیں اور امام شافعی اس کے بعد آپ کا آخری جملہ سنیئے آپ وہ ہیں کہ جن کی محبت تو خران سے واجب ہے آپ وہ ہیں کہ جن کی محبت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور اگر اہلِ بیت کی محبت کا نام ہی شیعیت ہے اگر اہلِ بیت کی محبت رکھنا ہی رافضیت ہے تو اے آسمان و زمین گوار ہو میں سب سے بڑا رافضی ہوں بولی کون بولی امام شافعی تو کہنا یہ ہے کہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہے تو ہے نہیں ہے تو میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک کلیپ آیا تھا ذرا مثال کے ذریعے سنگا اس میں یہ کہا گیا کہ آج کل ایک بزنس وہ ضرور پہ چل رہا ہے کونسا بزنس آپ بولیں گے ملسی صاحب اسکولوں کا اب اسکولوں کا آکھا لے جاؤں کا دوا خانوں کا تو چل رہا ہے چل رہا لیکن اس میں سب وہ ہزاروں سے ملتے ہیں لاکھوں سے لوٹنے کا بزنس وہ کیا ہے میں پڑھا اس کے نیچے تو بلے ورلڈ لیبل پر یہ بزنس چل رہا ہے اس میں پورے ڈاکٹرز ملے ہوئے بڑے بڑے دوا خانے والے ملے ہیں کہ بندے کو کچھ بھی نہیں ہے اس کو ڈرہ جاتی کینسر ہے تمہارے کو یہ ہو رہا ہے اب وہ کینسر بلتے ہیں اس کا دم نہیں کر جاتا اس کے بعد اس کو وہ ڈرہاتے وہ کیمیو تھیراپی وہ تھیراپی علاقہ وہ کینسر نہیں ہے کاری ڈرہا رہا ہے کینسر ہے کینسر ہے تو کئی لوگا ڈرکیج مر جا رہے ہیں پھر اس کے لئے جو دوا ہے وہ دوایں یہاں جو باہر سے منگائی جا رہی ہیں وہ سوہوں روپے کی دوایں لاکھوں روپے میں دی جا رہی ہیں لاکھوں روپے میں دی جا رہی ہیں بس لوٹو کیسے طرح سے لوٹو 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 کے اپنا گھر بساؤ دوسروں کا گھر تب آ کرو تو جیسے کسی کو کینسر نہیں ہے اس کو کینسر ہے بول دی تو کئی سے عیبت ہو جاتی ارے ہے تو ہے بولو بھائی میں پورے ڈاکٹروں کو اس کا خصوص ورنے ٹھائر رہا ہوں کچھ اچھے ڈاکٹروں بھی ہوں گے لیکن ڈاکٹر بھی یہ سوچ رہے ہیں بھائی اگر اپنے تھوڑا بہت دکھ رہا نہیں ہے بول دی تو بعد میں اپنے اپنے اوپر بلائیں گی لیاتا ہے تو بول دو اب وہ اس کیوں کر رہا ہو بھائی اپسی کراؤ یہاں سے کٹو کرو کٹے تو خام خواہ ایک نیا زخم ہوتا ایک نیا مسئلہ ہوتا تو جس طرح آج کی دنیا میں یہ چل رہا ہے ہر زمانے میں لوگ یہی کرتے رہے ہیں کوئی ڈران آئے ہیں تو شیعہ ارے رے 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 شیعہ آپ دیکھیں ایک مسجد کا نام ایک بخام پہ ایک بڑے زیل مات بڑے بزرگار لوگ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح وہ آکے میرے سامنے ارے کیا ہم یہاں وہاں پہ جو ہے ایک مسجد بنائے لوگاں بڑی مسجد بنائے اس مسجد کا نام مسجد مولا علی رکھے کیسا ہیسا کیا ہوا اس میں ہم دوگاں کیا سمجھیں گے شیعہوں کی سمجھیں گے تب شیعہوں کی سمجھیں گے سمجھ کی اب ہم مولا علی کا نام لینے چھڑ دیں گے یہ کیا ہوتی ہے بھائی اور جو بات سادانتے کرام اہلِ بیتِ عزام کے بارے میں ہوں گی اس میں نہیں وہ ایسا نہیں ہے وہ کچھ تو بھی ایک کیڑا نکالیں گے اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں حضور کے ارشادات میں ایک ارشاد بہت مشروع ہے حضور نے فرمایا لوگو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری سنت میری سنت یہ ایک چھوڑے جاتا ہر جگہ ہر جگہ یہی بولتے لوگا میں ایسا نہیں بولوں گا میں دونوں بھی سنوں گا دو روایت قرآن اور سنت کی ایک روایت ہے اور دوسری روایت ہے قرآن اور میری اہلِ بیت قرآن اور میری اہلِ بیت تو وہ جو قرآن سنت قرآن سنت بولنے والے وہ کبھی اہلِ بیت کا نام نیلیتے ہو لوگا اور ہم کو یہ سکھا گیا میری دونوں روایتیں سنو آپ دونوں روایتیں سنو اب اس کے بعد ایک حدیث کے تعلیم ہونے کی حسیت سے جب میں غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ حدیث کی وزن کے حساب سے اس کے لیول کے حساب سے آثنٹیسی دیگی جاتی ہے کون سی کتاب سے یہ لی گئی ہے کون سی کتاب سے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن اور سنت والی جو حدیث ہے وہ کم درگے والی کتاب کی ہے ہر بار میں مخاری ہونا مسلم ہونا اونچی کتاب ہونا اونچی اہلِ بیت کی بات آتے ہیں وہ اونچی کتاب کی حواظی نیچی ہو گئی یہ کیا ہمارے حدربہ کی زمان یہ کہتی بیمنٹی ہے یہ بیمنٹی ہے پورا بولو بولی ہے نا صاحب کھل کے بولی ہے ہاں سنت بھی ہے بولی ہے ایک روایت جو سنت ہے حتیٰ کے سرکار فرمائے کہ لوگوں میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں ایک تو قرآن ہے دوسری میری اہلِ بیت وعیت رتی آلو بیتی اور اتنا ہی نہیں فرمائے اتنا ہی نہیں فرمائے آپ دیکھئے یہ بعض باتیں بعض لوگوں کو ایسی باتیں بالکل عجیب سے رکھنی ہے کہاں آ گیا ہمیں کدر آ گیا کونسے جیانوں کی مجیز میں آ گیا نہ یہاں کوئی کھالے کبڑے پینے ہوئے ہے نہ یہاں کوئی علماء ہے نہ جھنڈے کچھ نہیں کیا جو ہے دل میں ہمارے ہاں تو بات یہ ہے اس مسئلے پر بہت سے لوگ بہت سے لوگ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے میں سب نہیں کہوں گا بہت سارے لوگ کچھ بات ہوئی کہ شیعہ ہے خود میرے سے صاحب آپ کا نام سید مرتضی علی حیدر ہے آپ شیعہ ہے کیا ہری حیدر نام لگے تو شیعہ مرتضی علی نام لگے تو شیعہ یہ کیا بات ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو شیعوں سے نفرت ہے تو کیا ہوا علی سے تو محبت ہونی چاہیے کامل علی وہ علی جن کے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا وہ علی جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اے علی تم وہ ہو کہ جن سے کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور تم وہ ہو جن سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا کس کی علی ہے یہ اے علی تم علم کھا دروازہ میں علم کا شہر ہوں علی کیا کیا سپرہ سمکال اب یہ سرح حضرت علی کی جب شان بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کو حضم نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ یہاں دیکھی آپ بیلنس یہی طریقہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا یہی عقیدہ بزرگوں کا نہ آئے سارے بزرگوں کا اہل بحث سے محبت کرو صحابہ کے تو چرچے ہر طرف ہوتے ہیں بے شک ہونا بھی چاہیے اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کے بارے میں کیجئے کوئی اعتراض ہو بھی نہیں سکتا اہل سنت علیمات کا مطلب یہ کہ صحابہ بھی ہونا اہل بحث بھی ہونا مگر ہم کیا کریں خالی صحابہ 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 تو بے شک صحابہ کا پہاڑا پڑھئے صحابہ سے محبت رکھئے بغیر محبت صحابہ کے کچھ ملنے والا نہیں لیکن صحابہ سے قریب ہو کے اہل بحث سے دور ہونا یہ بہت بڑی کمزوری اور کمی ہے جس کے مطالق غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے حضرت مولا کائنات کی کیا شام حضرت بی بی فاطمہ تو زہران کیا مرتبہ اسے محبت کرو اور حضور کیا کیے میں تمہیں میرے گھر والوں کو چھوڑے جا رہا ہوں اس کے بات فرمائیں اُذَكِّرُ اللہ لَبَيْتِ میں تم کو میرے گھر والوں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلارہا ہوں اللہ کو یاد کرو یعنی میرے گھر والوں کے ساتھ زیارتی نہیں کرنا میرے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنا میرے گھر والوں کا خیال رکھنا خیال رکھنا خیال رکھنا بار بار توجہ فرمارے سرکار جتنا سرکار توجہ فرمار اتنا ہی ظلم و زیادتی کرنے والوں نے ایسی ظلم و زیادتی کی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں تقریر کرتے کرتے نظر پھرتی ہے تو جب حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے جب حضرت حسن حسین کا نام لیا جاتا ہے کربلا کی بات کی جاتی ہے واقعات کربلا سنائے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے چہرے کھچ جاتے ہیں ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی سرٹیفیکٹ کو دینے کی ضرورت خود سمجھ میں آتا کہ یہ بندے کو یہ ذکر پسند نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام نے پیاروں کا ذکر کیا اور فرما یا اللہ میرے بیٹے حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں اور میں تو محبت کرتا ہی ہوں تو بھی ان سے محبت کر پھر فرمایا عرض کیا مولا میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر ان سے بھی محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ہر محبت کرنے والے کے لئے خوش خبری نوید ہے اور یہاں تک یہاں تک فرمائے سنکار ان سے جو لڑے میرے سے جنگ جو ان کو دوست رکھے میرا دوست اتن کھولا کھولا آج کی دنیا میں دیکھیں آپ کہ کچھ لوگ یہ ایسے لوگ بڑتے جارہے ہیں وہ سیاسی جنگ تھی وہ حکومت کچھ آ رہے تھے وہ گھر بلا گا وہ یہ فید اچھا تھا میں تو بھی تھاور ہوں اچھے تھے انہوں خلیفہ تھے بیٹے کیا کی تھے کدھر کی تھے صحابی کے بیٹے تھے انہوں ان کو ایسا برا بلا نے بولنا صحابی کے بیٹے برا نے بولنا اور جو برا بولنا ہے نبی کے نبا سے بولنا یہ فرس اسٹیپ ہے یہ نہیں نہیں اس کا کبھی خصور نہیں تھا اس سے جو حمدردی پڑھا ہوئی نا اس حمدردی کا اظہار یہ بتا رہا ہے کہ اب پہلا اسٹیپ اس سے حمدردی ہے دوسرا اسٹیپ میں مسئل کی دشمنی ہے ہیں صاحب کہیوں ہیں آپ کو کیا ارز کروں ابھی ہمارے اب بجان قبلہ کا کلام پڑھا گیا تو اس میں حضرت فرمائے اے شمر العین تجھ کو اتنا بھی خیال ہے شمر شمر اس چخص کا نام ہے جو علماء حسین کا قاتل آپ کو بتاؤں ایسے بھی اسی دنیا میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں میں سے کسی کا نام شمر بھی رکھا ہے کیسے کیسے نام رکھتے لوگا صاحبی کا بیٹا یہ صاحبی کا بیٹا ارے صاحبی کا بیٹا بولکے چکر دینے والو آپ کو میں ایک ایسے صاحبی کے بیٹے کا دو تذکرہ بھی کرتا ہوں جن سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں واقعی صاحبہ کا تو عدد کرنا چاہیے لیکن ان کے بیٹے اگر سرک گئے ہٹ گئے بگڑ گئے تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایک ایسے صاحبی ہیں جن کا نام میں بھی لے چکا ہوں اچھرے مبشرہ میں سے ایک صاحبی حضرت ہے صعید نبی وحاص رضی اللہ تعالی حضرت صعید رضی اللہ تعالی اتنے جلیل قدر صاحبی ہیں کہ حضور کے بڑے پیارے صاحبی حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام سے ملتے وقت صحابہ ایسا ایک جملہ کہتے تھے جس سے ہر درجہ محبت مولو ہوتا ہے کیا کہتے تھے بی اپی انتب امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ فیدہ و قرمان ہو جائے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فیدہ و قرمان ہو جائے محبتیں یہ اظہار کرتے ہیں تو اہد کی لڑائی میں حضرت سعج بن ابی مقاس رضی اللہ تعالی مشہور صاحبی اور ایسے مسلم و دعوات تھے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں آپ کے پاس تیر تھے تو حضور نے جب دیکھا کہ آپ تیر چلا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا سعج تیر چلاو تیر چلا دے جاؤ سعج تیر چلا دے جاؤ ارشاد فرما دے فرما دے یہاں تک فرما دیئے سعج میرے ماں باپ تم پر قرمان تیر چلاو اب وہ سعج کا کیا مرتبہ ہوں گا کیا شان ان کی ان کی کیا مرتبہ ہوں گا لیکن آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا حضرت یہ سعج کا تو ضرور کی تھی ہے کرنا ایمان ہے ہمارا لیکن یہی سعج کا بیٹا عمر بن سعج امام حسید کے قاتلوں میں جی ہاں اب بولیے صاحبی کا بیٹا یہ فلاں کا بیٹا ارے صاحب جس یزید کے بارے میں لانتیں آئی ہیں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو محبت اس سے ہے فداوت اہل بیت سے تو اہل بیت سے محبت کیجئے اہل بیت سے محبت کا مطلب کیا ہے اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت ان کے واقعات کو سننا ان کی شان و عظمت کا بیان کرنا اور ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر کے اپنے بعد واروں تلوی پہنچانا حضور کی بہت ساری اشادات ہیں لوگو اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے تم اس سے محبت کرو اور اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو گھر والوں سے محبت پر حضور نے اتنا عبارہ اتنا عبارہ یہاں تک فرمایا کہ میں تمہیں دو بھاری تین ہیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت قرآن اور سنت کی بھی حدیث ہے اس کا انکار نہیں ہے بے شک وہ حدیث ہے لیکن صرف وہی سنانے والوں سے میں معروضہ کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی یہ بھی سنا دیا کرے ہم تو جب جب یہ سناتے ہیں وہ بھی سناتے ہیں لیکن لوگوں کی زبانوں میں آن کی اٹھک جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا ان کے پاس جروم ہے ان کے پاس تو دشمنان اہل بیت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے ماد اللہ استغفراللہ بہرحال امام حسین کے بارے میں جو کچھ بھی اعتراضات اٹھتے ہیں الحمدللہ ہر قسم کی اعتراض کا ہمارے پاس جواب ہو جو گئی کیا وہ کہاں سے کہاں کدھر سے کدھر ملا گئے یزید جنتی ہے اس کو براہ نہیں بولنا کہاں سے جنتی ہو گا استغفر لنماز اللہ تو وہ تفصیل دے گئے وہ حدیث کی تو یا اللہ انہیں پیدہ نہیں ہوا تھا لائے بڑھا دے گا کوئی براہ یزید صحابی تھا کہاں سے صحابی ہوتا ہوں کدھر سے کدھر سے براہ کسی طرح اس کو بچا رہے ہیں کیا لگتا آپ کا آپ سے کیا رشتہ ہے اس کا اور وہ تو جائیں گا دوزخ میں اب ہم یہی دعا کریں گے جن لوگوں کے دلوں میں یزید کے بارے میں نرد کو شاہ یا یزید سے جو محبت کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کا حشر بھی اسی یزید کے ساتھ کر دے اور ہم ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں امام حسن کے چاہنے والے ہیں ہم اللہ تیرے کی دعا کریں مولا ہم اس دائق تو نہیں ہیں مگر ان کے قدموں میں ہمیں جگہ آتا فرما دے اور وہ جہاں رہیں گے ہم کو بھی وہاں پہنچانے ہیں اس لیے کہ حضور نے فرما دیا اعلام کر دیا الحسن والحسین سیدہ شباب یا حلی الجنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں دنیا والوں کو عشرہ مبشرہ کے نام تو یاد ہیں مسجدوں میں لوگوں نے خلفائر عاشدین کے نام تھے اب اور چھے نام بھی لکھا لیے بہت اچھا کیے یقیناً اس سے بچوں کو ہمارے عشرہ مبشرہ کے نام یاد ہوں گے لیکن ان مسجدوں میں اگر پنجتن پاک کے نام بھی ہو جاتے تو کیا اچھا بتا یہ مسجد جب سے بنی جب سے لگے ہوئے یہ نام لگائیے میں تو ہمچ کلی ارز کر رہا ہوں کہ جن مقامات پر اہلِ بیت کے نام نہیں یہ مسجدوں میں لگائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو آنے والے کو بولنے کی دورت نہیں پڑے معلوم ہو کہ خالی صحابہ والی مسجد نہیں ہے یہ خالی اہلِ بیت والی مسجد نہیں ہے یہ بلکہ یہ مسجد وہ ہے جو صحابہ اور اہلِ بیت ان کا نام ہیچ معشوق حسین تھا معشوق حسین دنیا والے جو ہے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں عاشق حسین حسین کا عاشق عاشق اور معشوق میں فرق کیا ہے عاشق اور معشوق میں فرق کیا ہے عاشق وہ تو عشق کرنے والا معشوق یعنی وہ جس سے عشق کیا جائے اب ان کے والدین نے جب نام رکھا تو معشوق حسین رکھا وہی بولی کہ عاشق حسین ہونا تھا معشوق حسین کہتا امام حسین سے محبت کرنا انہوں امام حسین سے محبت کرتا لیکن میں ارز کروں گا کہ ان کے والدین نے پہلے ہی اللہ سے دعا کی دی یا اللہ اس کو ایسی توفیق دے تاکہ امام حسین کا چہیتہ بن جائے امام حسین اس سے محبت کرے بے شک محبت کرتے ہیں وہ بے شک وہ اپنے چہیتوں سے محبت کرتے ہیں اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کا جتنا شکر دا کریں کم ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہمارے پاس صحیح تعلیمات ہیں صحابہ کا عدد بھی ہے احترام بھی ہے تعظیم بھی ہے محبت بھی ہے اہلِ بیتِ اتحار سے بھی محبت ہے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کے بغیر کوئی آرمی سے معنی ہوئی نہیں سکتا اب دیکھیں امام حسین کے واقعاتِ کربلا اس ان واقعات میں تفصیل تو آپ مولانا سے سنتے ہیں میں اس کو چھڑوں گا تو پھر عدورہ چھوڑنا میرا دل نہیں کرے گا لیکن ان واقعات میں دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے محبت بنایا ان کو بھی اس جنگ میں پہنچایا اور جن کو جن کو دشمنوں میں رکھنا تھا دشمنوں میں رکھا دشمنوں میں رکھا اور آج تب ان پر لانت برس لیے کچھ ایسے بھی تھے کچھ ایسے بھی تھے آئے تو ادھر سے تھے لیکن دیکھیں کہ نہیں صاحب یہ معاملہ دنیا کا ہے یہ یہ دنیا کے باستے یزید ایسا کر رہا اور لڑا ہی چھڑا کر رہا مار پیٹ پہ آئے وائے نبکو بھائے اپنے دنیا اخیر سمار نہ آئے سرکار کے نباسے کی طرف ہو گئے معلوم تھا لوگ کم ہیں معلوم تھا شہادت ملیں گی لیکن شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے اللہ کے رحمت کے حقدار بن گئے نبی کی شفاعت کے حقدار بن گئے اہلِ بیتِ ادھار کے عاشق بن گئے اور ان کی خدمت میں آ کر ان پہ سے جانسار بن گئے حضراتِ محترم عرض یہی کرنا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اہلِ بیت کی محبت دی ہے تو اللہ کا شکر تھا کرنا ہے ایک صاحب کا ایک صاحب کا نام دیتا ہوں حر تھا کرنا حر وہ آئے تھے ادھر سے میں وہ صرف گرفتہ کرنے کے لیے آئے تھے حکومت کے آدمی تھے لیکن جب امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کے بعد ان کا دل مچلنے لگا اور امام حسین کی زیارت بھی امام حسین کی باتیں سنیں اور اس کے بعد کہا سرکار اس حکومت کو میں لات مرتا ہوں بات وہاں پر حضور سے نسبت کی تھی حضور سے محبت کی تھی اور پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا چھوڑ دا امام حسین کی طرف آدمی تھے ہم کہتے ہیں آزادی آزادی کو کہتے ہیں تو امام حسین نے جب ہی ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اے حر تم نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کر لی کیوں نہ ہو ساقیہ کوسر کے نواسے ہیں سرکار کے پیارے امام حسین اچھا پھر ایک بات یہ بھی سن لیجئے یہ واقعہ ہونے والا ہے حسین کو پہلے سے معلوم تھا پہلے سے معلوم تھا کب ہوا واقعہ اب تھوڑا سا لائٹ تاریخ کے اوپر تاکہ نوجوان بچے تفصیل سے سننا چاہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے وسال کی تاریخ یا وسال کا سن کیا ہے تو سن گیارہ ہجری ہجرت کے گیارہ میں سال دس سال مکمل ہو گئے تھے گیارہ سال شروع ہوا تھا حضور کا وسال حضور کے وسال کے بعد آپ سب جانتے ہیں خلیفہ اول کے طور پر حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سے بھالی آپ نے دو سال تین مہینے تک خلافت نبھائی پھر اس کے بعد سن تیرہ ہجری میں آپ نسان فرما گئے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے آپ نے تقریبا دس سال خلافت نبھائی پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد چونکہ آپ کو ایک غیر مسلم مجھنے کیا تھے حضرت عثمان خلیفہ بنے حضرت عثمان تقریبا بارہ سال تک خلیفہ رہے وہ بارہ سالوں میں شروع کے چھے سال تو اچھے گزرے لیکن آپ کی مزاج نرم تھی اور آپ کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر کچھ خبیصوں نے ایسے کھیل کھیلے جن کے بارے میں حضرت عثمان ان سے ایسا توقع نہیں رکھتے تھے ایسا بدگمانی نہیں رکھتے تھے لیکن انہوں نے ایسے ایسے کھیل کھیلے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت تھے وہ ذمہ دار تھے حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا لوگوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریبا پانس سال تک خلافت کی ذمہ دار نہیں بھائیں اور آپ کی خلافت کے بعد سے ہی مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے اور ادھر حضرت علی ہیں تو ادھر شام کے گورنر جن کو بنایا گیا تھا انہوں نے حضرت علی کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر وہ جنگ چلتی رہی لا آئی جھگڑے ہوتے رہے جنگ جمل جنگ سفین ہوئی اور اس کے اندر ادھر حضرت علی پوری 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 دین اور ایمان کی روشنی بھی کہہ رہے ہیں تو مخالفوں کی طرف سے دنیا داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کا ایک چھوٹا سا مظاہر مجھے دوئے نہیں آیا تھا ایک چھوٹا سا ایکزامپل آپ کو دے دوں گا کہ نہر فرات پر جب جنگ ہونے کی باری آئی تو ادھر کی فوج نے آ کر اس پر خفزہ کر لیا خفزہ کر کے کہا کہ اب ہم خابض ہیں حضرت علی کی فوج بہت بڑی تھی لیکن وہ فوج کو ایک قطرہ بھی پانی لینے نہیں دی بکے مرنے تو پیاسے مرنے تو ادھر با جائے اور ادھر والوں پر پھر حضرت علی کی فوج جب مضبوطی کے ساتھ غالب ہوئی تو ان کو بھگا دیا پیچھے جب بھگانے کے بعد وہی نہر فرات پر حضرت علی کی فوج کا خفزہ ہوئی دیکھئے نہر فرات پانی بہرہ پہلے وہ فوج کا خفزہ ہوا تھا عموی فوج کا شامی فوج کا تو اس فوج کے ذمہ داروں نے یا سپساراروں نے یا افراد نے حضرت علی کی فوج کو ایک قطرہ بھی پانی لینے سے روک دیا لیکن وہی نہر جب حضرت علی کے خفزے میں آگئی تو حضرت علی نے حکم دیا کسی کو پانی سے نہروں کو پانی لینے کی اجارت دور میرا حکم ہے وہ یہ ایک نہیں ایسے بہت سارے بہت سارے واقعات ہیں آپ سنیں گے تو بلیں گے یہ کیسی باتیں ہیں تو ان باتوں کا سننا ہمارے لیے فیلحال مفید نہیں ہے اس لیے کہ حضرت مولا کائنات کے جب واقعات آپ کو سنائے جائیں گے انشاءاللہ اس وقت نرب و اعترام کے ساتھ ان کو بھی کسی موقع پر بیان کرنے کی سارا نظر کی جائے گی الغر حضرت علی پاس سال تک بہت زبردست انداز میں حکمت چلاتے رہے اور سارے صحابہ میں سے اکثر صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور پھر یہاں تک کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں ان کے بارے محضور نے فرمایا تھا کہ اے عمار تم سلامت رہو گے اور تم اس وقت شہید ہوگے جب امت میں سے ایک ایسا طبقہ جو اپنے امیر کی اطاعت سے مو مر لے گا اپنے امیر کے فرمان سے بغاوت کرے گا بغاوت کرنے والے لوگوں کی طرف سے تم کو خلاق کیا جائے گا اس طرح حضرت علی کے مخالفوں میں جو لوگ تھے ان لوگوں کی کارستانیوں سے حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے اور اسی وجہ سے ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کچھ بے اخوفوں کو چھوڑ کے چند نادانوں کو چھوڑ کر ساری امت کا اتفاق ہے حضور کا حکم ہے حضور کا ارشاد ہے الحق معالین حق علی کے ساتھ جو حضرت علی کی مخالفت میں آئے وہ سب ان میں سے بعض جو جریل خدر لوگ تھے ان کو بعد میں غلطی کا احساس ہوا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو احساس ندامت اور شرمندگی سے دوچار کر لیا انہی میں انہی میں ام الممن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی لوگ پرخلا کے لے کے آئے تھے حضرت بی خلاف خیر الجنب ختم ہو گئی حضرت بی بی عائشہ ہر وقت روتے رہتی تھی جب بھی یہ واقعہ داتا روتے رہتی تھی کہ لوگوں نے مجھے کس طرح وہاں تک پہنچا دیا اور ایک مخامتہ ہو وہاں کے علاقے سے حضرت بی بی عائشہ گزر رہی تھی تو کتے بھوکنے لگیں تو بی بی عائشہ فرمانے لگیں ہائے میرے آخہ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے ایک گھر والی پر ہو کے کتے بھوکیں گے تو یہ وہ کتے بھوک رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ میں ہی تھی وہ مجھ سے اس سلسلے میں جو غاستہ صحیح تھا اس کو چننے میں تھوڑا سا تعامل ہوا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا بہرحال حضرت بی بی عائشہ کو بھی افسوس ہوا حضرت زبیر کو بھی افسوس ہوا حضرت طلحہ کو بھی افسوس ہوا جو اس طرف سے آئے تھے اور پھر میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کیسی موقع پر کہا حضرت طلحہ کو تو ایک انتہائی خبیص خزم کے شخص نے مروان بن حکم نے ختل کیا وہ بڑا چالو اور سیاستدان تھا خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو چل لیا حضرت علی کی شہادت کب ہوئی حضرت علی کی شہادت ہوئی سن چالیس ہجری میں فوتی ہجری میں اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت تیس سال رہی اس کے بعد پھر بادشاہ چلو ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان میں شہادت ہوئی تو ابھی چھ مہینے کا وقفہ باقی تھا تو لوگوں نے حضرت علی کی وفاق کے وقت پوچھا آپ کے بعد کون خلیفہ میں نے وہ تک سکتا جو تمہارے پاس خابل ہے بنا لیے کیونکہ حضور پاک ساوسم بھی ہم میں سے کسی کو خلیفہ کھلن کھلنہ نہیں بنایتی اشارے دیئے تھے الگ بات تو ہم سب نے حضرت اگوبگر کو بنا لیا تھا تو اب تم میں جو خابل ہے اس کو بنا لینا حضرت علی شہید ہو گئے لوگوں نے بعد میں صلاحیت قابلیت اور بہادری فراست مندی اور سرداری کے ان جوہر کو حضرت حسن میں پایا تو لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا اُرے لکھوں لوگ حضرت حسن خلیفہ بنے چھ مہینے تک آپ خلافت کی زمینہ نہیں بھاتے رہے اس کے بعد دیکھا کہ مخالف اور پھر آگئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ خون خرابہ بہت ہو گیا آپ اسی مسلمانوں کا تو حضور کا ایک ارشاد میرا بیٹا سید ہے میرا بیٹا حسن سید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو گروپ نے صلح کروائے گا تو حضرت حسن نے کہا کہ نہیں اب یہ ختم صلح ہو جانا چاہیے تو چنانچہ مخالفت میں جو فوج آئی تھی اور فوج کے سربراہ سے کہہ دیا گیا کہ بھئی صلح تو پھر صلح ہو گئی وہاں سے پھر حضرت امیر معابیہ کا دور شروع ہوا حضرت امیر معابیہ ایک تالیس ہجری کی بات کرنا ہوں فورٹی ون ہجری بات چلتی رہی اب حکومت جس طرح سے بھی کیے کیے حضرت امیر معابیہ بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں جن کو سننے کے بعد عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی اس زمانے میں لوگوں کو کیا ہو گیا تھا کہ دنیا کی پھر جتنے پڑ گئے تھے کہ دین کی بہت ساری باتیں بھول گئے تھے اور آپ کا حرشیاں بھی کچھ طرح ایسے ویسے لوگوں کا بن گیا تھا الغرض حضرت امام حسن مدینہ میں جا کے سکون سے رہنے لگے لیکن بار بار آپ کو زہر دیا گیا ہے بار بار زہر دیا کیونکہ حکومت کے لیے آپ خطرہ بنے میں تھے کیونکہ اتنا چاہتے تھے آپ کو مرکار کیا شہزاد ہے بلاخر کئی مرتبہ زہر دیا گیا کس نے دیا وہ نہیں ملو لیکن زہر تو دیا گیا جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے زہر دیا اور سن پچاس حجری کے آسماس حضرت امام حسن شہید ہو گئی پھر کیا ہوا اور دس سال چلے حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ عنہ کا دور چلتا رہا اور پھر سن ساٹھ حجری میں حضرت امام حسن کی وفات ہو گئی حضرت امام حسن کی ساٹھ حجری میں وفات ہوئی پھر کیا ہوا ساٹھ حجری میں ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھ گیا اب بیٹھ گیا بولیے جب لوگوں نے بٹھایا بولیے وہ ایک لکھ تفصیل ہے بہرحال حضرت امام حسن ہی نہیں سارے ہی صحابہ سب لوگ اس بات پر مچل گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے حضرت ابو بکر کے اولاد تھی لیکن انہوں نے بیٹے کو نہیں بنایا ان کے بیٹے کو کسی نے خلیبہ نہیں بنایا اور یہاں تو مسلط کیا جا رہا ہے امت پر جبکہ کئی صحابہ موجود ہیں کئی بڑے بڑے اکادرین موجود ہیں حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے شہزادے بھی ایک زمانے تک حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر وہ بھی موجود رہی حضرت زبیر کے ان سب لوگوں کی موجودگی میں اس کو بادشاہ بنایا گیا یہ بات اسلام کی تعلیمات کے بلکل خلاف تھی اور باپ کے بعد بیٹے کو کوئی اپنی گردی پر بٹھائے یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی وہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسن تو بیٹے نا حضرت حسن خود سے نہیں بیٹے حضرت حسن جبر سے نہیں بیٹے حضرت حسن لوگوں نے بٹھایا تو وہ بھی آپ نے چھمہ کے بعد چھوڑ دیا دستبردار ہو گئے وٹوا کر لیا لیکن یہ جو معاملہ شروع ہوا تو حضرت امام حسن نے سوچا کہ اب مجھے خاموش بیٹھنا نہیں رہا جا سکتا آپ اٹھے اور امت کی گاڑی جو پٹری سے اتر رہی تھی اس کو پٹری پیلانے کی غرص سے آپ نے اغدام کیا اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کے کرنے پر دنیا آپ کو خاموش بیٹھانے کی پوری کوشش کرے گی آج تھوڑی دیر کیلئے آپ سب سمجھدار ہیں سارے لوگ ہوش مند ہیں جس طرح کے حالات ہم اپنے اطراف و کناہ پر دیکھ رہے ہیں حکومت کرنے والوں کے خلاف کوئی بھی بات کریں تو کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں سب معلوم ہیں آج حکومت کرنے والوں کے خلاف کہیں سے بھی کوئی بھی آواز رکھتی ہے تو آپ دیکھئیے بڑے سے بڑا ازمی رو خوری جیل میں جا رہا ہوں یہاں تو خوری جیل میں جا رہا وہاں تو گردہ نہیں مار دی صاحب کیسے کیسے واقعات اس وقت کے ہیں کوئی مخالفت کرا یہ میں دیکھو کون ہے کیا ہے بس کاٹنے ایسے سے واقعات ایسے دھوکے بازیاں اللہ اکبر اس دور کے وہ پڑے تو دل بولتا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ تو واقعہ ایسا لکھا حجاج بھی نہیں اس وقت میں آیا اسی ایسے سے واقعات صاحب اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک جگہ بستی میں آیا آکے بل آکے ٹھیک ہے سب لوگوں کو میں مارنے آیا تھا لیکن میں اب امن دے دی رہوں جو جو مزید میں آ جائیں گے ان کو امن جو نہیں آئیں گا اس کو مار دوں گا تو لوگاں والے جاند ہو گئی آ جائیں گے پورے لوگاں بچے نہیں کرے آپ کو یاد میرے آقا نے بھی جب فرمایا تھا مکہ فتح ہوا تھا فرمایا تھا جو ابو سبیان کے گھر میں چلے گا اس کو امنے سیف تو یہاں پر بھی لوگ سمجھے اس نے بلائیا مسجد میں ہزاروں کی دلات جمع ہو گئی دروالے بن کر کے اندر پورا وہ خطل کر دی یہ دائش کچھ نہیں کر دی یہ دائش جو ہے نا یہ کچھ نہیں کر دی اس وقت اتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہزاروں کی تعداد ہے ہزاروں کی تعداد ہے تو بہرحال یہ سنانے کا مقصد یہ کہ اس وقت لوگوں کو دین سے مطلب نہیں تھا بس دنیا حکومت اور ان لوگوں نے حکومت کے کتے بن کر یہ نہیں دکھا کہ سامنے نواسہ رسول ہے وہ نواسہ جس نواسے پر نانا جان کو ناز ہے وہ نواسہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین امینی وانا من حسین حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں لیکن اب دیکھئے ساں یزید نے تو یہ ارادہ کر لیا کہ ان سب لوگوں کو میرے فالور بنائے کے چھوڑوں گا اور اس کا طریقہ اور زمان میں یہ تھا کہ بیعت کر اس طرح آدم اوڑ دیتے ہیں اس نے زور دبردستی کی آپ نے کھا کے نہیں نہیں ہو سکتا اس کے بعد آپ مدینہ چھوڑے روتے ہوئے مدینہ چھوڑے مکہ تشریف لے گئے مکہ چھوڑنا پڑا آپ کو کوفہ والے اور یہ جو آج کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی اصل میں تو جو رونے پر آنے والے ہیں وہی اس کے ذمہ دار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے والے کوفے میں رہنے والے لوگ خطان لکھیں کیے بلائے تھے آپ آئیے ہم آپ کی خدمت کرتے خدمت کرتے لیکن یہی لوگ انجان ہوئے انجان ہوئے کیا مخالفت میں آگئے اور آپ کو چھوڑ دیئے خیر وہ تو اللہ کی مرضی جو تھی ہوا لیکن اس سے ان لوگوں کا جو چھپا ہوا بخص تھا وہ کھل گیا گیا بڑے عجیب ہو گئی بات خانتہ صاحب پڑھنا تو ایک مطلبہ چاہیے تاکہ جو ظلم و سیدم ہوا اس سے واقفیت ہو اور جس طرح کی غم کی قیفیت اہلِ بیت نبوت پر ہوئی وہ اہلِ بیت جن کے بارے موضوع بار بار فرما رہے ہیں میں تمہیں اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دیر آ رہا ہوں اللہ کی یاد دیر آ رہا ارے 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 چمنستانِ مصطفیٰ کی کلیوں کو مسل دیا گیا اللہ و اکبر گلشنِ فاطمہ کے پھولوں کو مسل دیا گیا اللہ و اکبر بہرحال امام حسین نے اس وقت بھی حق کے دامن کو تھامے رکھا جب آپ پر پانی بن کر دیا گیا تین دن تک پیاز اور بھو سے تر پایا گیا لیکن حضرت امام حسین حق کی خاطر کمپرمائز نہیں اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ سے معلوم ہیں ادھر بائی صدار کا رشکر ہے ادھر ستر باطر بار لوگ کہتے ہیں سواسوں کے خریب جتنے بھی ہوں ستر باطر یا بائی یا سواسوں کے خریب لوگ بائی صدار رشکر کو کیا کر سکیں گے لیکن ان کے دلوں میں یہی تھا کہ آج ہمارا خون بہتا ہے بہے ہمارا نام حق پرستوں کے زمرے میں آنا چاہیے باطل اور ایک نشانی بن گئی یزید باطل کی نشانی بن گیا اور حسین حق کی نشانی بن گیا حسین امام حسین حسینیت کیا ہے حق کو حسینیت کہتے ہیں یزیدیت کیا ہے باطل کو غلط کو دھوکہ کو یزیدیت کہتے ہیں اس یزید کی نسل تباو اکمال ہے اس کی نسل رکھ گئی ان نشانیہ قرآن میں قائد اللہ نے فرمایا حبیب جو آپ کا بدخواہ ہے وہ بے نسل ہے آپ جانتے ہیں یزید کی اولاد تھی اس اولاد کے بعد اس کی نسل مٹ گئی لیکن اللہ عنہ پر امام حسین کی اولاد دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے اور ایسی موجود ہے کہ اس اولاد میں آنے والے ایک ایک فرسے کڑوں کڑوں لوگ آج میں فیضیاب ہو رہے ہیں یہ غریب نواز کون ہے حسینی شہزادیں یہ بندہ نواز کون ہے حسینی شہزادیں برحال امام حسین نے حق کی راہ میں اپنا سب کچھ لڑا کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے حق والا ثابت کر دیا اور حضور کے نور اپنے ابباجان کی شجار اور اپنے امی جان کے دودھ کی لاج رکھ لی اور اسلام کو بچانے کے خاطر اپنا سب کچھ خرمان کر دیا دنیا اسمجھ سکتی ہے کہرے صاحب گھر بھی گیا در بھی گیا سر بھی گیا سب گیا لیکن اللہ پر سب گیا اسلام اسی طرف حضور غریب نواز نے اشارہ کرتے میں فرمایا شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین کیا مطلب بادشاہ ہیں امام حسین کون ہے بادشاہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور امام حسین دین ہیں دین ہیں دوگ بولتے ہیں کہ ان کا دین سے کیا آتا ہو ارے دین ہی تو دین ہے دین کو بچانے کے لئے وہاں گئے تھے حضور نے خطبہ روک کر اپنے شہزادوں کو گود میں اٹھا کر بتایا تھا کہ دوگو خطبہ بھی دین ہے ان کی محبت بھی دین ہے مباہلے کی آیت کی تشریح آپ نے سنی مباہلے کے وقت حق اور باطل کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا وہ حق اور باطل کے فیصلے کے وقت چھوٹے بچے کا کام لیکن حضور اس چھوٹے بچے کو لیا کے بتا رہے لوگو آج میں حق والا بن کیا ہوں یہ میرے شہزادے کو لے کیا ہوں کل یہ حق عالمدار بننے والا ہے حق والا ہے حق والا رہے گا تو امام حسین دین کی خاطر لڑے اور جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ان کو تو بعد میں معلوم ہوگا جب قبر میں جائیں گے بتا چلے گا کہ امام حسین کیا ہے حضرت غریب رواض فرماتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دی پناہ حسین آپ تو دین کو پناہ دینے والے ہیں دین کی حفاظت کرنے والے ہیں دین کو آپ نے بچایا ہے اور کہتے ہیں سر دھاد سر دے دیا ندار دست لیکن آپ نے اپنا ہاتھ نہیں دیا در دستِ یزید یزید کی ہاتھیں آپ نے اپنا ہاتھ نہیں دیا یعنی آپ نے کمپرمائز نہیں کیا اس وقت ہاتھ دے رہتے تو سب بچ جاتے تھے لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں آج ہاتھ دے دوں گا سب بچ جائیں گے ہاتھ نہیں دوں گا سر دوں گا لیکن اسلام بن جائے گا اسلام کو بچایا آپ نے ہمیشہ کے لئے اسلام کو لہلہ تاثر سرد و شہداب بنا دیا اور اسلام کو خون کی ضرورت تھی امام حسین نے خون دیا اپنا خون دیا اپنی اولاد کا اپنے خاندان کا اپنے جانساروں کا اور خون دے کر اس وقت جبکہ کوئی وضو نہیں کر سکتا پانی پینے کو نہ تھا تو وضو کہاں سے کیا جاتا لیکن آپ نے خون سے وضو کر کے بتایا ضرورت نیا والو جب اسلام پر آ چاہے تو خون سے وضو کر نہ کرے تک بھی کرو لیکن اسلام کی خاتل قربانی دو یہی امام حسین کا پیغام ہے اور امام حسین کی محبت امام حسین کی الفت امام حسین کی مبدد سب ہمیں سرکار تک پہنچاتی ہے اب جو لوگ امام حسین سے دور ہیں ان کی خسمت وہ اپنی خسمت پر روئے ہم کو امام حسین کی محبت ملی ہے اس کی حفاظت کریں اور امام حسین نے آخر وقت بھی نماز کے لئے سر جھکا کر بتایا اہل حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں کیونکہ یہ سر جھکے تو صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا اور شاعر خوب کہتا ہے اس نباسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے فاطمہ زہرہ علی مرتضیٰ کو ناز ہے سجدے اوروں نے کیے ان کا الگ انداز ہے اور تُو نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے ارے سب سجدے ہوتے ہیں سر جھکتا بھی ہے اٹھتا بھی ہے زمین و آسمان نے ایک ایسا سجدہ بھی دیکھا کہ جو جھکتا تو وہ جھکا تو تھا لیکن اٹھنے سے پہلے اشقیانے بدپختوں نے اس سر کو تن سے جدہ کر دیا لیکن یہاں ایک بات اور ایک عاشق نے بڑی خوب کہیے کہتے ہیں کہ یزید کو امام حسین کے ہاتھ سے مطلب تھا ہاتھ ہاتھ پہ رکھنا چاہ رہا تھا نا تو چاہتا چاہتا تو شہادت کے بعد ہاتھ کٹوا کے مانگا کے رکھ سکتا تھا ہاتھ لیکن اس وقت بھی کٹنے والوں نے سر تو کٹ لیا اس وقت بھی ہاتھ کٹنے کی جرت نہ کر سکے اللہ اکبر اور وہ سر بلند کیوں ہوا کیونکہ جن کا سر نیزے پر بلند ہوا وہ سر بلند تھے اس لیے ان کا سر بھی سر بلند ہی تچھ لے گا اور اللہ نے وہ سر بلند ہیتا فرمائی ایک شاعر کہتا ہے کہ امام حسین نے اس وقت بھی قرآن کی تیراوت کی جب آپ کا سر اقدس آپ کے تنے مبارک سے جدہ ہو چکا تھا شہ سبار کربلا شہ سباری پر سلام شہ سبار کربلا کی شہ سباری پر سلام نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری پر سلام امام حسین سے محبت شیعیت نہیں ہے یہی اصل سنیت ہے اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے جو صاحبہ سے دور ہیں ان کو دور ہیں دیجئے جو اہلے بیسے دور ہیں ان کو دور ہیں دیجئے ہم تو جب تک اللہم صلی اللہ محمد وہ آلے محمدی نہ پڑھ لیں ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی دلوں میں عشق مصطفی بسائیے اور حضور کے عشق کی کڑی اہلِ بیت کی محبت ہے اور جیسا کہ سرکان نے فرمایا اہلِ بیت باقی رہ گی ہر زمانے میں سادات کرام رہے ہیں میں آپ سے کیا عرض کروں کہ کچھ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سید کانکہ سید کدھر کے ایسا سوچنا حضور کی اولاد قیامر تک رہے گی یہ حضور کا فرمان اب اگر کوئی حضور کا فرمان نہ مانے حضور کی اولاد سے محبت کیوں حضور کی حضور کی ہیں آپ دیکھیں بہت سارے واقعات جن بدبختوں نے اہلِ بیت کی شان میں گستاخیاں کی ان کی بیت تاریخ ہے اور جن خوش نصیبوں نے اہلِ بیت کی محبت کی ان کی بیت تاریخ ہے ان کی بیت تاریخ ہے تفصیلات میں اگر اتنا عرض کروں حضرت امام آدم ابو حنیفان ایک مرتبہ اپنے حلقے درس میں بیٹھے ہیں درس دے رہے ہیں دوران درس ایک آئیک اٹھ جاتے ہیں پھر بڑھ جاتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں پھر بڑھ جاتے ہیں شاگردوں نے سبب پوچھا حضرت کیا بات ہے ہم بار بار کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائی ہم جا کے لے کے آئیں گے فرمایا نہیں میاں تم کیا جانو ادھر کھیلتے کھیلتے دو شہزادے سیدزادے آجاتے ہیں تو میں ان کے احترام میں اٹھ جاتا ہوں امت کا امام ہے امت کا امام ہے یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ سادات کرام اہل بیت اتھار سے تعلق کرنے والوں ادب کرنے والوں نے کیا کیا پائی ایک واقعہ بڑا مشہور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی سیدزادی تھی ان کا شور فوج میں مارا گیا بچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو اب کیا کرتے بہت پریشان ہوئے ایک دین دو دین تین دین بھوگے پیاسے رہے آخر کا شہر میں معلوم کرے کہ کون زیادہ مالدار مسلمان ہے اس کے پاس جانے کے پاس اس کو بولے کہ بھر کو ہم بہت پریشان حال ہیں ہماری کچھ ہمارے بچوں کیلئے کچھ خدمت کرو تو اس نے کہا کہ بھئی تم میرے پاس کیوں آئی ہو تو کہنے لگی کہ مجھے باتا چلا کہ تم سچے مسلمان ہو اور ہم مجبور ہیں یہ کہنے پر ہے نہ تو نہیں چاہیے لیکن ہم جو ہے سرکار کی اولاد میں سے ہیں ہمارے سر پہ سے سایہ چلا گیا ہے ان کی خدمت کرو اللہ رسول خوش ہو جائیں گے تو اس نے اس نے کیا کیا اس نے کہا تمہارے سید ہونے کی دلیل کیا ہے سیٹیفیکٹ دو بتاؤ کچھ دلیل بتاؤ تو وہ گلی کہ بھئی میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے میں کہا رہی ہوں یہ کافی تو لے نہیں چھوڑ دی اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد وہی سے ایک شخص جارہ تھا اس نے ان کو اپنے ساتھ لے جا کر ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا دیا جو غیر مسلم تھا عیسائی تھا سسترانی تھا جا کے بلا کے دیکھو یہ عورت اور اس کے بچے یہ سید ہیں لوگا ہاں اور یہ نبی کی اولاد ہیں اگر تم ان کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے لئے فائدہ ہوگا تو اس نے بڑے عدف سے بڑے اکرام سے اپنے گھروادوں سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ خاص لوگاں ہیں بڑے لوگاں ہیں لیا کے بڑے اکرام سے اس کے بعد اس کے بعد بڑے اتمنان سے ان کی خدمت کی گئی کھانا کھلایا گیا سب کچھ با رات ہوئی رات ہوئی خار میں وہ جو مسلمان صاحب تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک محل ہے جو جنت کی طرف لیا جا رہا ہے تو یہ پہنچے پہنچ کے بولے کہ کس کا ہے کہ ایک مسلمان ایمان والے کا ہے اس میں کہا کہ میں ایمان والا ہوں میں کس میں جانے دوں تو بلے سرٹیفیکٹ بتاؤ دلیل کیا ہے تمہارے پاس ایمان رہی سرٹیفیکٹ بتاؤ انہیں سمجھیا ڈھا کے چونک کے اٹھا یا اللہ میں سے کیا غلطی ہو گئی میں وہ جو ہے نازہ نہیں کرا آہ صبح اٹھ کے بھاگ آولا وہ عورت کھا تھی بھاگ دوٹر کے لوگ بولے کہ وہ گھر میں وہاں بھاگ وہاں بھاگنے کے بعد اس آدمی سے کہا کہ بھائی جو بولے خیمت دین تیار وہ جو تمہارے گھر میں مہمان دھرے ہوئے ہیں وہ مہمان پور لالو وہ تمہارے سے ان کا کیا تعلق وہ ہمارے نبی کے گھر آنے والے ہیں ہم کو سمجھ میں آ گیا معلوم کا اب ہم لے لے کے جاتے ہوں جو انہیں ملا سعودہ ہو گیا سب بھلا رات سب سعودہ رات میں ہو گیا تم جس سے محروم ہو گئے ہم کو ہمارے پروردگار نے ایسا نبازہ ہم ان کی خدمت کرے ہم کو خواب میں جیسے تم کو ایک خواب پڑھا ہم کو بھی ایک خواب پڑھا ہمارے خواب میں آقائے دو جہاں تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ بیاں تو نے ہماری اولاد کے ساتھ سروق کیا لے تجھے ایمان کی دولت سے نماز دے تجھے تیرے پرے کمبے کو ایمان کماز دے آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں آپ حضور کی خاطر کوئی اگر خریب سید سعرات ہے اب دیکھئے ایک چیز تو ہمارے پاس ہوتی ہے کہ بھئی زکاة دینے کے بارے میں ارے بھئی سید کو زکاة دے دیں بہت اچھی بات نئے دینا پھر کیا کرنا اب بولتے مل صاحب سید ہے زکاة دینا کیا ہوں کو نئے دینا پھر کہاں سے دینا مل صاحب تو میں ہمارے حضورت اللہ بھی فرماتے ہیں میں یہ بولتا ہوں بھئی زکاة کتنے پرسنٹ دے رہے ہیں زکاة کتنے پرسنٹ دے رہے ہیں 2.5 پرسنٹ دے رہے ہیں باقی کی 97.5 کہاں ہیں اس میں سے دیو نا دم نکل دیتا رہا نہیں زکاة میں سے دیں گے زکاة میں سے دیں گے ارے میرے بھائی اللہ کے احکام ہیں حضورت کا ارشاد ہے یقیناً لیکن سعداد کو زکاة نہیں دینا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکاة ان کو نہیں دینا تو انہوں برے ہیں ارے انہوں اتنے بڑے ہیں کہ ان کو زکاة مال کا محل نہیں دینا بلکہ ان کو اچھے مال سے خدمت کر کے دعائیں لینا اور تو لوگ سعدادوں کی خدمت کرتے ہیں پھر ان کو غیر سے جو مدد آتی ہے وہ تو آپ نے ایک واقعہ تو سنیا اسے بے شمار واقعہ بے شمار واقعہ مجھے بیلنس والی بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ غیر سید ادران سعدادوں کی خدمت کریں اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو سید ہیں وہ اپنے آگ کو اس طرح سمار کے رکھیں تاکہ لوگ ان پر انگلی نہ اٹھا سکیں ہمارے ابباجان ہمارے دادا جان کی بھی یہ وسیعت سنایا کرتے ہیں اکثر کہ میاں لوگوں کے سامنے جا جا کے ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہم سید ہیں ہم فلاں کے بیٹے ہیں ہم غدت کی اولاد میں سے ہیں یہ مجھ بولا کرو خیر وہ تو واقعہ میں ایک مجبوری تھی لیکن اپنے اندر وہ کوائلٹیز پیدا کرو وہ صفات پیدا کرو وہ خصوصیات پیدا کرو کہ تمہارے انداز کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ بھئی ان کا تعلق تو فلاں نے گھرانے سے مالوں ان کے انداز تو ان کے گھرانے سے مالوں ہوتے ہیں تو یہ چیز ضروری ہے ایک واقعہ یہ بھی ارز کر دیتا ہوں مجھے یاد آیا اچانک حضرت امام نبھانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے برکاتہ آلے رسولﷺ درجمہ ہو اشرف المحبت مدینہ منبرہ میں ایک صاحب تھے ان کی ملاقات ایک سید زادے سے ہوئے تو وہ سید زادے عامل کے مامنے کے پیچھے تھے لوگ ملینو سید کرنے کر دے میں گھو تو انہوں سمجھ نہیں آتے ان کو کرنے کر دے ایک دن ہوا دو دن ہوا کئی دن ہوا اس کے بعد ایک مرتبہ ہوں نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھا کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر جلوہ فرما ہے اور اسی تخت کے نیچے وہ صاحبی لیٹے میں انہوں وہ لے رہی انہوں یہاں کیا کرنے وہ صاحب یہاں کیا کرنے تو حضور فرمائے انہوں صحیحی ادھر اس لئے یہاں پر لیٹے رہے اور اگر اطاعت اور فرما برداری میں کچھ کمی ہے تو کوئی سیادت سے باہر تو نہیں ہوتا خاندہ سے باہر تو نہیں ہوتا بھئی پانچ جملیاں برابر لے رہے تھے تو آپ کو ان کی نسبت دیکھنا ہے آپ کو ان کی نسبت دیکھنا ہے یہ نہیں کہ انہوں آئیسہ کر رہے ہیں مرسا کر رہے ہیں وہ صبح نہ ہو آپ جس نیت سے دے رہے ہیں حضور کی نسبت سے خدمت کر دے ایک مرتبہ ایک بڑے مفتی صاحب سے بذروں شاید علازت امام احمد الرحمن صاحب کا حصہ ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب ہمارے پاس جو اچھے پڑھتے ہیں پڑھنے آتے ہیں ان کو کبھی ڈھانٹنا پڑتا سیدہ بھی ہے کہ اس میں کبھی سختی بھی کرنا پڑتا کبھی مارنا بھی پڑتا مار سکتے کیا دیکھو صاحب عشق دیکھو کہنے لگے میاں اگر ان کی اصلاح کے لیے سختی کرنا بہت کرنا اور کیا نیت سے کرنا کیا نیت سے کرنا جیسے کسی کے جسم پر کپڑے پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو گندگی دور کرنے کے لیے جھٹکنا پڑتا پانی ایسا مارنا پڑتا تو وہ نیت کر کے کسی صریعت زیادہ غصہ زیادہ سکتے ہیں آپ دیکھئے بہت سے وقت ہاتھ ہیں اگر سنائے تو مگر یہ وہیں سنائے جا سکتے ہیں جہاں زمین نرم ہو ہر جگہ یہ واقعات سنائے نہیں جاتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا فضل یا ایک ماحول بنا ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا ہے یہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ عالم پر شاکعہ بھی فیضان جاری ہے یہ بھی حسین حسین سعادت ہے امام حسین کے شہزاد یہ بھی یہ بھی حسینی سعادت ہیں اور بھی جو جو خدمات انجام دے رہے ہیں خدمات انجام دینے والے ہیں تو ہماری خدمت کے مستحق ہیں لیکن اگر کوئی ایسا ہم سے میرے جو سید کہلائے اور اس کے حالات کو اچھتے ہیں خامشی سے دے دیتی آپ کس کو خوش کرنے کے لئے دے رہے ہیں آپ جس کو خوش کرنے دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں تو بلہال اللہ رب العزت لی آج یہ موقع فرام کیا جو کچھ آج میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا ان باتوں پر غور کیجئے اور اگر ہمارے اندر کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے صحابہ کے عدب میں کمی ہے تو صحابہ کا عدب بھی ہمارے دلوں میں آنا چاہیے اہلِ بیت سے محبت میں کمی ہے تو اہلِ بیت سے محبت بھی ہمارے دلوں میں آنے چاہیے اور اگر کوئی باقیاتِ کربلا یا محرم یا ان باتوں کو سننے سنانے پر آپ پر الزام لگائے کہ بھئی آپ فلاں ہیں فلاں ہیں تو آپ ان کی پروابت کیجئے کیونکہ ان کے یہ جو بولنے والے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہم کو جنت ملنے والی نہیں ہے جنت تو ہمیں مالکِ جنت کے ہاتھوں ملنے والی ہیں جنت تو ہمیں شہزادگان کے ہاتھوں سے اور سرکار نے فرمایا نا کہ یہ حسن اور حسین جنتی جمعوں کے سردار ہیں ان کی محبت ہمیں ان کے ساتھ رکھے گی ان کے قدموں میں رکھے گی اور جتنوں نے بڑے بڑوں نے جو جو بڑا مرتبہ پایا ان شہزادگان سے محبت کے بعد ہی پایا ان سے محبت کیجئے ان کی اولاد سے محبت کیجئے ان کے منعقب اور فضائل سے احادیث کی کتابیں مالا مال ہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم آپ کو زبائلی سنا رہے ہیں احادیث کی ہر کتاب میں ہر کتاب میں حضرت علی کے فضائل حضرت فاطمہ کے فضائل حضرت امام حسد کے فضائل امام حسین کے فضائل اور ان کے بعد جو آئی مہین کرام ایک کی فضائل ہے سب کیا عرض کروں گئی بغداد جانا ہوا نجف اشرف جانا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے صحابہ کے مدارات پر بھی جی بھنسائی کا موقع ملہ مولا کائنات کے پرز بھی حاضر ہوئی جی حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے پاس امام حسن تو مقی میں ہیں بہت سے مقامات پر جانا ہوا تو وہیں پر ایک ہے قاضی میں بغداد میں قاضی میں امام حسن قاضی جو حضرت امام جنرل آردین کی اولاد میں سے ہیں اعیمہ گرام میں سے ہیں ان کی بارگاہ میں ہمارے بڑے بڑے اقابل علماء جیسے امام شافی اور بھی دیگر بڑے بڑے اعیمہ حاضر ہوتے تھے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی دعا قابل نہیں ہو رہی ہے تو یہاں آکے دعا کرو قابل ہونا پکا ہے پکا ہے اب انہوں نے شیعہوں کا شیعہوں کا نہیں وہ شیعہوں کو چھوڑوا آپ یہ دیکھو کہ ان سے محبت آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں ان سے محبت حضور کی آل کی وجہ سے کر رہے ہیں اور یہ ولایت کا فیض حضرت علی کے بعد حضرت حسن حضرت حسین حضرت امام زہر لابدین امام محمد باخر امام جعفر صادق یہ پوروں سے ہوتا ہوا یہ فیض یہ کوئی یہ میں نے کہہ رہا ہوں یہ حضرت مجدد الفثانی جو فاروقی ہیں حضرت فاروقی آدم کے شہداد ہیں وہ خیرے ہیں کہ یہ سب فیض منتقل ہوتا رہا انہی سے دنیا کو ملائے کنور ملتا رہا لیکن آپ کو یہ پاس ہوں کی بڑا افسوس ہوگا کہ یہ پورے آئی امامہ کو حکومت کے کنتوں نے شہید کیا سب شہید ہوئے پورے شہید ہوئے اور پھر یہ ہوتے ہوتے آخر میں یہ سلسلہ حضرت غوث آزم تک پہنچا غوث آزم آج ولایت کے باٹنے والے تقسیم کرنے والے ہیں غوث آزم سے پہلے یہ سلسلہ ان بارہ اماموں کے ذریعے ہی چلتا رہا دنیا میں یہ بارہ امام جو اہلِ بیتِ اتحاق ہیں ان بارہ اماموں کے بارے میں یہ مت کہیے کہ وہ شیعہوں کے جی نہیں وہ شیعہوں کے بارے میں جو بھی عقیدے رکھتے ہیں وہ غلط ہوں گے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ محفوظ عن الخطہ ہیں وہ لوگ شیعہ لوگ ان کو معصوم بولتے ہیں جیسا نبی معصوم ہوتا وہ لوگ بھی معصوم ہیں لیکن ہمارے پاس عقیدہ یہ کہ وہ محفوظ عن الخطہ ہیں ان کا مرتبہ بہت ہنچا ہے ان کی واقعات پڑھئیے سنیے تو اللہ حکمت ایسے ایسے واقعات ہیں ان کی دیلوں پر حکومت ہے اور وہ ولایت کا فیض چلتے چلتے ولایت امامت کا فیض چلتے چلتے غوث پاک تک پہنچا اب ساری دنیا غوث پاک سے فیضان جاری ہے انشاءاللہ قیامت کے خرید جب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ امام مہدی حضرت حسن کے اولاد میں سے ہوں گے تو پھر غوث آدم وہ چارڈ ان کے حوالے کر دیں گے یہ پوری بات ہے صاحب اہلِ بائیت کے بارے میں اب کب کون سننگا کب سننگا اور چلتے چلتے آخر میں یہ بھی ارز کر دوں وقت کافی ہو گیا ہے کہ ان مواقع پر اگر کسی کو واقعاتِ کربلا سن کر دل غمزدہ ہو جائے اکیلے میں یا سنتے سنتے آنسوں نکل جائے تو اس پہ بہترہ ارے بھائی محبت میں آنسوں نکلنا کیا کوئی گناہ ہے ماتن کرنا برا ہے کپڑے پھارنا برا ہے کسی چیز نہیں گلے روچنا برا ہے لیکن رونا رونا برا نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں ایک پرتبہ ایک صاحب آئے دیکھے کہ حضور اپنے شہدادے کو چوم رہے تو بلے سرکار بچے کو پیار لے رہے ہیں میرے پاس دس بارہ بچے ہیں میں کبھی ان کو چھیتا نہیں پیتا ان کو چومتا نہیں تو حضور کیا فرمائے حضور فرمائے اگر تمہارا دل رحمت کے جذبات سے خالیت ہوئے کیا کروئے تو رحمت ہے یہ رونا بری بات نہیں ہے اور آپ کو دلیل اگر بولے تو خود حضرت بی بی محمد سلمہ کے گھر میں جب سرکار رونا قفروز تھے واقعہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل مٹی لے کر آئے تھے حضور کو جب ہی مادم ہوگا تھا حضرت بی بی محمد حسین جب گول میں بیٹے رہے تھے حضور آنسو بہا رہے تھے محمد سلمہ پوچھے کیا بات ہے تو فرمایا کہ میرا شہید آدھا شہید ہونے والا ہے وہاں کی یہ مٹی ہے اور جس وقت وہ شہید ہوگا تم دیکھنا یہ مٹی خون سے لال ہو جائے گی بعض اہل علیم تو لکھتے ہیں کہ شام کے وقت ہم جو آسمان پر لالی دیکھتے ہیں یہ کربلا سے پہلے کبھی لالی نہیں تھی آسمان روز روتا ہے جناتوں نے نوہ کیا جس طرف سے امام حسین کی شعرات کے بعد جہاں سے پتھر اڑا جاتا خون نکلتا ابھی کئی کئی دھاڑے سے جہاں پر سے خون ٹوپ کر ابھی ٹکٹ کر رہا ایک پتھر ہے پتھر ہے ابھی ٹکٹ کر ہے وہ واقعہ اللہ حکم تو امام حسین کی محبت شک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس کا احسان ہے اور ایک بار یہی پہ عقیدہ کیا آپ نے سنی ہے سے پہلے بھی بی بی بن سلمہ کو سرکار نے یہ جو یہ جو مٹی عطا فرمائی اس کا سبب یہ تھا کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ جس وقت سن ایک سٹھ جنی میں یہ واقعہ کربلا ہوگا اس وقت تک اردن کی کوئی بھی زوجہ مکرمہ مولمو میں باقی نہیں رہیں گی بی بی بن سلمہ باقی رہیں گی اور بی بی بن سلمہ باقی رہیں اور بی بی بن سلمہ کو پھر وہ مٹی حضور نے حوالے کی تھی اس کو دیکھنے کا وہ خاملہ آپ سمجھ گئیں کہ نواز سے سرکار کے شہید ہو گئے ہیں اب ہم کیا کرنا آج آٹ تاریخ ہو گئے کل نو ہے پر سندس ہے لوگاں اور رمہ شادیاں کر رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں پوچھے تھے گلتے ہیں کہیں غلط ہے بے شک ایک صاحب مجھ سے پوچھے کیا وہ شریعت میں کہیں ممانت ہے کیا شریعت میں کہیں ممانت ہے کا شادی کا نام میں بلا بھئی شریعت روکتی نہیں محبت کرنے نہیں دیتی شریعت نہیں روکتی محبت کرنے نہیں دیتی جن دنوں میں سرکار کے گھر آنے پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ایک ایک بچے کو بل بلا کے یعنی ترسہ ترسہ کے شہید کیا گیا ان دنوں میں ہم پوشیاں بنائیں نہیں وہ غم تیر دن کا اصبح غمہ علا امام حسین کا غم علا امام حسین میں ہم سب سے اس لیے کہ دیکھنے والوں نے روایت میں آیا ہے شبیہ آشورہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور بھی اور حضور کی شہزہ لیہزت فاطمہ بھی روحانی طور پر وہاں موجود تھی اللہ تو بہراد دوستو اپنے دنوں میں اہل بیت کی محمد اچھنا جلائیے اور ان دنوں کس طرح وہ شہزہ لیہزتے پیاسیتے ہوں گے اس کا احساس کرنے کے لیے بس ایک کام کیجئے کل اور سن دو دن روزہ کی روزہ کی بڑی فضیرت ہے کل اور پرسن اس لیے کہ دسویں محرم کا روزہ پہلے بھی رکھا جاتا تھا اس نے فرمایا کہ یا تو نو ملالو یا گیا ملالو کل پرسن دو دن میں جائیے ایک سوال یہ ہوگا کہ جمعہ کے دن رہ سکتے گا تو جمعہ کے دن خالی جمعہ پرودہ نے رنا ایک اور وجہ بھی ہے جمعہ کے دن کیونکہ اس دن آشورہ بھی آ رہا ہے جمعہ کے دن چونکہ دس مہرم آئے اس لیے اس وزیلت کے لیے رہ سکتے ہیں اب جمعہ کے دن سے رمضان کے لیے رہتے ہیں شب پراد کربی روزہ آ گیا تو رہتے ہیں بالکل رہ سکتے ہیں روزہ رکھیے اور روزے میں ذکر اذکار کیجئے خرام کی دلاوت کیجئے اور پھر اہلِ بہتِ اتھار سے محبت کا جو پیغام آپ کو ملا ہے اس پیغام کو جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے ادھر ادھر کی باتوں میں کسی سے بحث مبائزہ مت کیجئے اپنے اور اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے اب رہی بات لوگوں کے پاس شربت بنا کے فاتحہ دیدار دی ہے کئی خبولی بنتی ہے بے شک ضرور محبور بنایئے اب لوگوں کو ہر بات سے چڑھو گئے تو وہ چڑھ کر کیا علاج کریں گے ایلرڈی کا علاج جو بھی نہیں ایلرڈی کا علاج جو نہیں ایلرڈی ہے لوگوں کو غلی بے شک بزرگوں کو جو طریقہ ہے اس کے حساب سے کر سکتے ہیں کرو فرض نہیں ہے لیکن آپ کے گھر میں فاتحہ ہوتی ہے شربت بناتے ہیں کرتے ہیں تو وہ یادگار ہے تاکہ امام حسین کی یاد آئے اور اس کا احتمام کرتے ہیں اب رہا سالبا علم و علموں کا اہلی سنت و علماء سے علموں کا تعلق نہیں ہے ان کا تعلق ہے ناجمہ گانا مودھنا پاندھنا وہ اہلی تشیعیو کا کام ہے اللہ آپ کو سچے عاشق رسول بنائے اور محب اہل بیت بنائے اور معدب صحابہ بنائے اور اولیاء اللہ کے سیدھے راستے پر ہم کو چلائے جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرمائے اور جو کہنے سنے میں ہم سے کمی ہی کھوتا ہے اسے معاف فرمائے آمین بجائے نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ وسلم على خیلی خیلی عشی سیدنا محمد وآلہ 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 سیدنا محمد وآلہ 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 یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس کے پانوں کا صدقہ قلبانوں کا صدقہ بک دو لعلوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ 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 امین 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 امین